اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر میں نے ان کو لوجیکلی تھوڑا سمجھا ہملا دیکھیں بات دراصل ایسی ہے دودھ جو ہے وہ فائدہ مند ہے اسٹنگ جو ہے وہ نقصان دے اب پلس اور مائنس آپس میں ٹکرائیں گے تو وہ زیرو ہو جائیں گے تو نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے بس ایسے ہی مزے میں چلو بھائی باتیں تو بہت ساری ہو گئیں آگے کے باہر چلتے ہیں اور شاپنگ کر کے آتے ہیں آجے شاپنگ سے مراد اسٹنگ اور دودھ خرید کے لے کر آتے ہیں پھر ملتے ہیں اور دیکھنے کیا بناتے ہیں آجے یار بھائی ایک اسٹنگ دے نا پانچ سو ایمل اچھا تو بھائی میں باہر آ گیا ہوں اور میرے خیال سے پانچ سو ایمل اسٹنگ جو ہے وہ کافی ہوگی میرے لیے تو پانچ سو ایمل اسٹنگ لے لیے تھے تو بھائی ایک زبردست تھنڈی سی اسٹنگ میرے سامنے اور ایسے پور فتن دور میں اوریجنل مال ملنا بھی ایک غنیمت ہے پڑوس میں دودھ والا موجود تھا ہم نے آدھا گلو دودھ لیا بھائی نے جلدی سے بان کے دیا ہم نے تھیلی ہاتھ میں پکڑی اور نکل پڑے گھر پہنچتے ہی دودھ اور اسٹنگ کو فریزر کے سپرت کر دیا اچھا تو بھائی باہر سے ہو کر آ گیا ہوں میں اور یہ میرے پاس موجود ہے یہ دودھ آ گیا ہے اور یہ اسٹنگ بھی آ گئی ہے اب ایکسپریمنٹ شروع کرتے ہیں آجائیں اچھا تو بھائی یہ ہے میرے ہاتھ میں یہ سیکریٹ لیکوڈ اب بھائی سیکریٹ کچھ نہیں ہوتا چینی ہے پانی میں گھولی ہوئی ہے سب بیوکوف بناتے ہیں کچھ سیکریٹ نہیں ہوتا ساری چیزیں جیسی ہوتی ہیں اب آو تو میں سیکریٹ لیکوڈ بنانے کا طریقہ کار بتاؤں بھائی پہلے تو ایک ادت گلاس لے لو اس میں تھوڑا سا اپنے حساب سے پانی ڈالو اور اپنے حساب سے چینی ڈال لو بھائی مجھے تو آئیڈیا تھا نہیں تو میں نے دو سے تین چمچے چینی ڈال دی تین بھائی مجھے دھائی چمچے ڈالی تھی یہ تو گھولے گھنڈے والے کی گھنٹی کی آواز لگ رہی ہے اب یہ چینی کا شیرہ بنا کر جگ میں ایڈ کر دیا اب بھائی تھی اس میں دوڑ ایڈ کرنے کی اب بھائی یہ دوڑ آئی ہے اب بھائی یہ دوڑ میں اسٹنگ شامل کرنے کی تو آئیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے یہ بھائی اسٹنگ کو دیکھتے ہیں دماغیت آوازوں نے آگے پیچھ ہونے لگتا ہے یہ اب بھائی صریح سے اسٹنگ کو کھولا گیا ہا 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 کیا بات ہے تو بھائی اب اسٹنگ اور دودھ کا ٹاکرہ ہونے جا رہا ہے اوہ تیری لے بھائی یہ تو پورا روحفظہ والا کلر آگیا ہے اس میں اللہ ہی رحم کرے بس بھائی اللہ گرے روحفظہ والا کلر آیا ہو زائقہ نہ آیا ہو بھائی اسٹنگ سوڈے کا کلر تو بہت خطر ناگ آیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے شاید میں نے پانچ سو حمل کی بوتل دار زیادہ ڈال دی ہے تھوڑی بچا لیتا گا یہ اچھا مینہ بلتا ہے چلو یہ تو آسا ہوتا ہے کہ بھائی اسٹنگ جائے نہیں رسک ہے برباد نہیں کرنا چاہیے الگ سے پی لیتا میں اس کو حال یہ ہے کہ افتاری کا ویڈ کرنا افتاری کے بعد پھر ایکسپیرمنٹ کرے کے دیکھیں بھائی دودھ میں اسٹنگ تو ملا دی گئی ہے اور کلر تو بڑا کھاتی لائے ہے اللہ ہی رحم کرے پتہ نہیں کیا بن رہا ہے بارال پی کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اس کے بعد اب جو ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے وہ یہ ہے کمیل بڑی والی ملی نہیں چھوٹی والی لیا ہے چار پانچ اچھا ویسے یہ اس میں ایڈ کی جاتی نہیں ہے ہر بندے کا اپنا اپنا زین ہے مجھے تو رستے میں مل گئی تھی تو میں نے سوچا یہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں تھوڑا اچھا ہے اس کا بھی ذائق آ جائے گا تو میں نے بڑی والی چاہی بڑی والی ملی نہیں چھوٹی والی کے چار پانچ پیکٹ لے لیا ہے اور اس کو اس میں ایڈ کر دیا اب اس کو تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں بار برنا اس کا کلر دیکھ کر مجھے عجیب سا لگ رہ گئی میں نے پانچ سو ایمر کی بوتل نے اس میں زیادہ ڈال دی ہے بات یہ ہے کہ دودھ سوڑا میں ہر کسی اپنی پسند دی ہے کچھ دودھ میں بناتا ہے کچھ دودھ میں بناتا ہے میں وہ کچھ دودھ میں بناتا ہوں میں نے سٹنگ بھی بدمん بناتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ایکسپریمنٹ جیomething вмہ بھو پاتا ہے اگر اس میں نئی کامیاں بھو پایا اگلی بار دودھ کو ب 떠�ل کریں گے اور دیکھیں گے کیا بانتا ہے تو پھلال جڑے رہے ساتھ اور دیکھیں ایکسپریمنٹ پورا اس بات کے تو پکی گارانٹی ہے سوڑا اچھا بنے نہیں بنے لیکن امہ نے نہیں پینا اچھا ہی بنا ہو ہم بولے ہیں امہ اچھا بنا ہے پیلو نہیں بھائی میں نے نہیں مرنا تم لوگ مرو تم لوگ کھاؤ پیلو ہماری امہ کا یہ حساب تگا رہے اچھا دودھ اور اسٹنگ پہلے سے ہی تھنڈی سی تھی بڑی پھر بھی آئس کیوب جو ہے وہ ایڈ تو کرنا بنتا ہی ہے اس طرح تک ویڈ کرنا تھا تو بھائی اس کو تھنڈا بھی رکھنا تھا چلو بھائی اسٹنگ سوڑا تو ہو گیا ہے تیار اچھا بھائی اسٹنگ سوڑا اور میرے درمیان اب صرف ایک آزان کا فاصلہ باقی ہے اب یہ ہے کہ اسٹاری تک ویڈ کرتے ہیں اور پھر اسٹاری کے بعد پی کر چیک کرتے ہیں کہ کیا تیر مارا ہے کیا بن کر نکلا آئی ہے اب اس میں جو ہے بس وہ کیوبز ایڈ کرنے اور پھر شریج میں رکھ دیتے ہیں اس کو اسٹاری کے بعد ملتے ہیں اور پی کر آپ کو ہی بتاتے ہیں بھائی پہلے ٹرائی ہی بھائی دکھنے میں تو بڑا خطرناک سا محسوس ہو رہا تھا لیکن پینے میں تو میں تو واقعی لا جواب تھا میں تو کہہ رہا ہوں بھائی ٹرائی کرنا گھر میں خود بھی پینا اممہ کو بھی پلانا اممہ ڈانٹ تیمینا پھر بھی پلا دونا بیچی نہیں ہو گیا بھائی مزہ آگیا ایکسپریمنٹ کامیاب ہو گیا پہلی مرتبہ زبردہ سے ایکسپریمنٹ کر رہا تھا کامیاب ہو گیا فلال آج کے لئے اتنا ہی اب انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اگر پسند آئی ہو تو لائٹ کر دو سبسکرائب کر دو شیئر کر دو کمنٹ بھی کر دو اللہ حافظ